بسم ایر وعشم والوعشم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں بھی ہوں عاقی فتح قدیہ میرا چینل دیکھنے ہیں عاقی فیرسی ہوں آج کی دو ویڈیو ہونے والی ہے وہ ہونے والی ہے اس بارے میں ہم آج سنیں گے ڈرین کسٹمر کے بارے میں یور ڈرین کسٹمر کیا ہے اور یہ کیوں ضروری ہے ڈرین کسٹمر کا آواتار بنانا کسٹمر آواتار کے بارے میں ہم آج سنیں گے تو اس پر ویڈیو کو پورا دیکھے گا ہوتا ہے کسٹمر آباتر یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی ویب سائٹ پر ٹریفک لانے سے پہلے یا فیس بک یا کہیں بھی ایرورٹائزنگ کرنے سے پہلے آپ کو اپنے کسٹمر کا دریم کسٹمر کا پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے دریم کسٹمر کون ہے اور اس کے آباتر کیا ہے اس کے کنڈیشن کیا ہے فر افزمپل میں مثال دیتا ہوں کہ ایک اوپو کا فون ہے وہ دس ہزار اور ایک آئیپون کا فون ہے وہ جو پچار ہزار پہ کے ہیں اب اوپو کی اگر ایڈ چلانا چاہتا ہے کمپنی والے ایڈ چلانے چاہتے ہیں تو دس ہزار روٹائیٹ اگر ہے تو یہ انہی پسٹمر کو ٹارگٹ کرے گا جو کہ دس یا بیس یا جب کی انکم ہے نہ کہ وہ بڑے جو آن جن کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے ان کے ان کو یہ اپنی ایڈ چلائیں گے بہت بہت زیادہ پیسہ ہے وہ آئیپون کو پریفر کریں گے اور آئیپون والے جن کے جو پروڈکٹ ہے وہ پچاس یا ساٹھ ہزار کی ہے وہ کبھی بھی ایسے آڈیوز کو ٹارگر نہیں کریں گے جو کہ دس ہزار یا بیس زیادہ جن کی انکم ہے کیونکہ وہ لے ہی نہیں سکتے تو سب سے پہلے یہ سب سے اہم رول ہے آپ کا کہ آپ کو ڈریم کسٹمر کا پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا ڈریم کسٹمر کون ہے میل ہے یا فری میل ہے اس کی انکم کتنی ہے اس کی ایج کیا ہے ٹھیک ہے اس کی انٹرسٹ کیا ہے وہ کن چیزوں میں انٹرسٹ لیتا ہے کیونکہ جب آپ کو ایڈ سلاتے ہیں تو آپ کا بہت سارا پیسہ خرچ ہوتا ہے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اس کا پیسہ جو ہے وہ خضول ایڈ میں خرچ ہو جائے تو اس لیے آپ کو اگر مستان کے آپ کو اوپو کا جو سیٹ ہے دس ہزار کا تو آپ اگر اسی کسٹمر کو چلائیں گے اسی کسٹمر کو شو کروائیں گے جس کی انکم دس یا بیس ہزار ہے کیونکہ وہ ہی انٹرسٹڈ ہوگا اس کو دینے میں اور آئی فون کی جو ایڈ ہے وہ اسی کو چلائیں گے جس کی پاس پچاس ہزار ہزار یا سب سے ہزار پہ انکم ہے اور وہ سو فورٹ کر سکتا ہے تو آپ کو اپنے کسٹمر جو آڈینس کا کسٹمر کا انٹرسٹ پتا ہونا چاہیے اس کی ایج پتا ہونے چاہیے اس کی انکم پتا ہونے چاہیے اور یہ آپ کو پہلے سیٹ کرنا ہوگا پہلے آپ کو ورگ کرنا ہوگا اس بارے میں کہ میری ایڈ کہاں پہ چلنے تو یاد کیے کہ رونگ پرڈکٹ رائی پیپل کو نہیں پنچانے اور رائی پیپل کو رونگ پرڈکٹ نہیں پنچانے سمجھیں یہ اولٹ نہیں کرنا تو اس کے لئے پیسے ہمیں بچانے ہیں تو ہمیں اپنے کسٹمر آواتر بنانا ہوگا کہ اس کا نیم ہمیں ایج پتا ہو نیم تو نہیں ایج پتا ہو اس کے انٹرسٹ پتا ہو اس کے جوب لیول کیا ہے اس کے باقی چیزیں تو یہ آپ کو کیسے پتا چلے گا یا اندھا ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کسٹمر آواتر کیسے بنا سکتے ہیں کیسے آپ اپنا ڈریم کسٹمر جو ہے وہ فائنڈ کر سکتے ہیں اور اپنے پیسے کو بچا سکتے ہیں ایڈبرٹائزنگ میں اور تارگٹ آوڈینس کو کس طرح آپ اپنے لینڈگ پیج پر ڈرائیو کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی وہ پوڈکٹ کھائیدنے کے لئے وہ تیار ہو پہلے سے بنا ہو اور وہ جیسی لینڈ کرے آپ کے تو آپ کی پوڈکٹ وہ تھیل ہو جائے اور آپ کا جو ایڈبرٹائزنگ پوشت ہے وہ کم سے کم ہو آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوں گا کہ کسٹمر اماتر کیا ہوتا ہے اور ہاو ٹو چوز کا پرفیکٹ پرفیکٹ کسٹمر سمال پوشت تو اپنا خیار رکھیں گا نماز بھی پڑھتے رہی گا کیونکہ نماز جنت کی کنچی اور اپنی رضا ہے اور مسلمانوں کا یہ فرض ہے فرض باندھا ہوا فرض ہے نماز پڑھنے سے بہت ساڑے مشکلیں سلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ